ایک دن میں نے اسے کہا اگر ہم بچھڑ گئے تو کیا کرو گے کہنے لگا بچھڑنے کی باتیں بھی نہ کیا کرو اسے ڈر لگتا ہے میں نے کہا اگر سچ میں بچھڑ گئے تو کیا کرو گے ایسے ہی پوچھوئیوں بتاؤ کہنے لگا جسم سے روچ اب جدا ہوتی ہے تب جسم کیا کرتا ہے میں نے کہا جسم تو مر جاتا ہے کہنے لگا پھر میں بھی تو مر جاؤں گا میں نے کہا اگر موت نہ آئے تو کیا کرو گے تو زور سے کہکہ لگاتے ہوئے ہسنے لگا تو میں نے پوچھا ہسنے کی کیا بات ہے میں نے تو صرف ایسے سوال پوچھا پار کر کے اس کے رکسار کی زمین پر اترا میں نے ہنسو دیکھا تو کہا ہنس رہی ہو کہ رو رہی ہو وہ خموش رہا جواب نہیں دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی میں نے کہا آنکھوں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے تم رات پر روتے رہے ہو اور ویسے تم کہہ کے لگایا جا رہے ہو پاگل ہو گئے ہو گیا ایک تم سمجھ سے باہر چلے گئے ہو اس نے چھٹ سے جواب دیا ہاں پاگل ہی تو ہو گیا ہوں مگر تجھے تو جواب مل گیا نا سمجھ گئی نا تیرے بعد میری حالت ایسے ہی ہو جائے گی نہ ہنسنے کا پتہ چلے گا نہ رونے کا نہ زندوں میں گنا جاؤں گا نہ مردوں میں آج تم نے پاگل کہا ہے تمہارے بعد سارا زمانہ کہے گا تمہارے بعد میری پہچان چھن جائے گی میرے نام کی جگہ اول تو میت کہا جائے گا اگر بدقسمتی سے موت نہ بھی آئی تو لوگ پھر پاگل کہہ کر بکھاریں گے ہانا ہوشک ہو ہی تو دیئے ہیں اس نے ذرا اس کی تنہائیوں میں جھانک کر دیکھو پتہ چلے گا کہ اس کے کہکوں میں کتنی سسکیاں دفع ہیں کتنے راز اس کے اندر ہیں بس یہ راز خدا جانتا ہے یا پھر اس کے کمبلے کی دیوار ہیں موسیقی موسیقی موسیقی